بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر دالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون معاونین خصوصی کی تائناتی سے نہیں روکتا اور وزیراعظم اپنی معاونت کے لیے معاونین مقرر کر سکتا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گزدار احمد کی سربراہی میں وزیراعظم کے معاونین خصوصی اور مشیروں کی تائناتی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی دوران سما کیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ وزیراعظم اپنی معاونت کے لیے معاونین مقرر کر سکتا ہے اور وزیراعظم کسی بھی ماہر کی معاونت حاصل کر سکتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے خیبر کے علاقے سے قلعدم تنظیم کے اہم کمانڈر سمیت چار دہشتگرد کرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز پولس نے گزشتہ رات خیبر کے علاقے سپاہ میں ایک مکان پر چھاپا مارا جہاں سے کل ادم لشکر اسلام کے کمانڈر زاکرہ فریدی سمیت چار دہشتگردوں کو کرفتار کر کے ان کے قبضے سے تین خودکوچ جیکٹس پرامت کی گئیں ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں سے چھے دیسی ساختہ بم بھی پرامت ہوئے اور ان کی نشاندہی پر بڑھ بیر میں بھی کاروائی کی گئے جہاں سے دہشتگردوں کے آٹھ سو ہولتکاروں کو کرفتار کیا گیا سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کورد دلشاعت کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس آئینی جواز نہیں کہ وہ سینٹ الیکشن تبدیل کرانے کے لئے الیکشن کمیشن کو رائے دے انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ الیکشن کرانے کے فیصلے میں حکومت نے بہت دیر کر دی شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ الیکشن کرانا آرٹیکل دو سو چھپیس کے انحراف ہے ملک میں کورونا وائرس سے مزید تراسی افراد انتقال کر گئے جبکہ مزید دو ہزار نو سو بہتر افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک پھر میں چوبیس گھنٹوں میں انتالیس ہزار ایک سو اکتر ٹیس کیے گئے جن میں سے دو ہزار نو سو بہتر افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ تراسی امواد بھی ہوئی یہ دیں اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزید کیجئے 97news.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے سیدت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ